ہمارا گوہ کو لے کے کیا ویژن ہے تو تھرٹین پوائنٹ ایجنڈا میں آج گوہ کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جسے ہم نے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں بہت گوہ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے گوہ کے لوگوں کے ساتھ ڈیف سیورل راؤنڈ آف ڈائیلوگز کر کے یہ پورا ایجنڈا تیار کیا ہے جو میں آپ کے سامنے ایک ہی کر کے رکھ رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ہے روزگار گوہ کے یوٹ گوہ کا یوہ بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ دکھی ہے کل بھی شام کو میری کئی سارے یوہوں سے میٹنگ ہوئی ان کا ایک تو دکھ ہے کہ روزگار نہیں مل رہا لیکن جو زیادہ بڑا دکھ ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ نوکریاں کم ہیں لیکن وہ کم نوکریاں گلت طریقے سے رشوت لے کے یا سفارش کے ذریعے گلت لوگوں کو دی جا رہی ہے there is no equality of opportunity سب کو برابری کا حق نہیں مل رہا اگر کوئی زیادہ intelligent ہے اس کے اچھے معاقس آئے ہیں اس کو نوکری نہیں ملتی تو یہ ختم کیا جائے گا تو کل میں نے جب ان کو کہا کہ ہماری سرکار بنے گی تو انہوں نے کہا سب بہت زیادہ corruption ہے بہت زیادہ corruption ہے جب تک آپ رشوت نہیں دیتے تب تک نوکری نہیں ملتی اور یا آپ کو سی ایم کی constituency کا ہونا پڑے گا اس کا ووٹر ہونا پڑے گا فلانے کی constituency just a few constituencies کچھ constituencies ہیں جہاں ساری نوکریاں جا رہی ہیں ایسا کیوں ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ووٹر بن جائیں تو غلط طریقے سے تو ہم نے کہا ہماری سرکار بنے گی تو ہم corruption کو اس کو دور کریں گے تو پھر ایک یوہ نے میر سے پوچھا پہلے آپ بھی کہہ رہے ہیں دوسری پارٹی ابھی کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر کیسے وشواس کریں بلکل صحیح پوچھا کہ ہمارے اوپر کیوں وشواس کریں اس ٹائم تو سارے کہیں گے کہ ہم اچھے اچھا کریں گے میں نے ان کو کہا کہ دلی میں ہم نے کر کے دکھایا ہمارا دین نے کیا ہے یہ آپ کو دلی کی گورننس سے پتا چلتا ہے دلی میں ہم نے اماندار سرکار چلا کے دکھائی ہے اور وہ امانداری کا سرٹیفیکٹ خود پردھان منتری شیری نریندر موڈی جی نے دیا ہم کو کہ یہ سب سے اماندار پارٹی ہے یہ دیش کی موڈی جی نے میرے اوپر ریڈ کرائی موڈی جی نے منی سی سودیا پہ ریڈ کرائی سی بی آئی کی ریڈ کرائی پولیس کی ریڈ کرائی ہمارے 21 ایمیلیز کو گرفتار کیا ساری ریڈ کرائی انہوں نے ہماری 400 فائلیں ایگزائمن کرنے کے لئے موڈی جی نے ایک کمیشن بٹھایا ایک بھی گلتی نہیں ملی ان کو تو سب سے اماندار پارٹی ہے آزاد بھارت کی 1947 کے بعد سے لے کے آج تک کی سب سے اماندار پارٹی ہے گوہ میں سرکار بنے گی امانداری سے سرکار چلائیں گے اور بچوں کو روزگار دیں گے سب کو روزگار دیں گے جن کو روزگار نہیں ملے گا ان کو 3000 روپے مہینہ بیروزگاری بھتہ ملے گا دوسرا پوائنٹ ہے مائننگ مائننگ میں بہت بڑے بڑے ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ try کرے اور مائننگ شروع نہ ہو سکے مائننگ شروع ہو تو سکتی ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے ویسٹیڈ انٹریسٹ ہے کوئی ادھر کھیچ رہا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے وہ مائننگ شروع کرنا نہیں چاہتے ہماری نیت ساف ہے ساف نیت والی سرکار ہوگی سرکار بننے کے چھ مہینے کے اندر ہم لوگ مائننگ شروع کریں لینڈ رائٹس بہت پریوار ایسے ہیں جنہیں ان کو جمینوں کا مالکانہ حق ملنا چاہیے اس میں بھی میں نے اس کو پورے ایشو کو ایکزامن کیا it is not a rocket science it is very easy to do لیکن نیت خراب ہے یہاں بھی بہت ایسے بڑے بڑے شاکس بیٹھے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے جمین ہیں وہ اپنی جمینیں چھوڑنا نہیں چھاتے لیکن آم آدمی پارٹی کی سرکار اماندار سرکار ہوگی جتنے لوگ ہیں جن کو کئی کئی ڈیکیٹ سے ان کو اپنے لینڈ رائٹس نے ملے ان کو ہم چھ مہینے کے اندر لینڈ رائٹس دلوائیں گے education ڈلے میں ہم نے education میں بہت اچھا گام کیا اور مجھے بہت خوشی ہے گوہ کے کسی کونے میں آپ چلے جائیے گوہ میں کسی سے بات کر رہی جائے remotest of the places اس کو یہ پتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار نے ڈلی میں health اور education میں بہت اچھا کام کیا وہ کہتے ہیں سر جو ڈلی میں آپ نے education میں اچھا کام کیا ہے وہ ادھر بھی کیجئے گا تو سکول ٹھیک کریں گے سرکاری سکول ٹھیک کریں گے education کا پورا system ٹھیک کریں گے تاکہ لوگوں کو فری میں اچھے سے اچھی education بچوں کو مل سکے جیسے ڈلی میں کر کے دکھایا health fifth item is health آج پورے گوہ کے اندر سرکاری سیکٹر میں ایک ہی hospital ہے GMC اور اس کی بھی آپ لوگ جانتے ہیں کتنی بری حالت ہے جتنے primary health centers ہیں ان کا بہت برا حال ہے practically they are non-existent many of them جیسے ڈلی میں ہم نے محلہ clinics کھولے ہر گاؤں کے اندر محلہ clinic کھولیں گے ہر ward کے اندر محلہ clinic کھولیں گے اور اور بھی کئی سارے government hospitals بنائیں گے ان ساری چیزوں کو چھوڑیے basically میں لوگوں کو ایک health guarantee دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہوگا ڈلی میں اگر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو crossing سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی دوائی اگر fever بھی ہے تو crossing سے لے کے اور بڑے سے بڑا operation بھی ہے وہ free میں ہوتا ہے اس کا اگر کسی کا چالیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ روپے کا بھی operation ہونا ہے تو وہ free میں ہوتا ہے اس کا ساری دوائیاں free ہے سارے test free ہے سارا علاج free ہے hospitalization free ہے سب کچھ free ہے اور اچھا علاج ہوتا ہے سرکاری hospital والا علاج نہیں ہوتا اچھا private جیسا علاج ہوتا ہے ڈلی کے اندر ویسا ہی ڈلی میں جیسے کر کے دکھایا گوہ میں بھی i assure that سب لوگوں کو اچھی health facilities ملے گی free میں ملے گی sixth is corruption یہ کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور دیش میں کوئی نہیں کر سکتا corruption دور ہم نے ڈلی میں کر کے دکھایا گوہ میں بھی we will provide a corruption free government seventh is thousand rupees to every woman about eighteen years of age eighth is agriculture کھیتی کو لے کے کسانوں کی بہت ساری سمجھ سے آئے ہیں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں رامہ راؤ جی سے بہت discussion کر رہا تھا ان کے بھی بہت سارے ideas ہیں یہ جنتہ میں گھومتے رہتے ہیں سلسل ابھی بات کر رہی تھی ان کے بھی بہت ideas ہیں کھیتی کو لے کے جتنے بھی issues ہیں ان سارے issues کو فارمز کے ساتھ بیٹھ کے اس کمیونیٹی solve کیے جائیں گے ninth is trade and industry کل ہی مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آیا کوئی trader تھا یا پاری تھا industrialist تھا اس نے کہا it is so difficult to set up a new industry or a new trade in گوا نیا license لینا تو بہت ہی مشکل ہے بولا پیسے بھی لے لیتے ہیں پھر بھی نہیں کام کرتے اس کو ٹھیک کیا جائے گا پورا system کو streamline کیا جائے گا raid راج بند کیا جائے گا inspector راج بند کیا جائے گا جیسے ڈلی میں کیا ہم لوگوں نے سارے procedures کو simplify کیا جائے گا and we want trade and industry to flourish because انت پنت میں تو اگر ویعپار بڑھے گا industry بڑھے گی تبھی لوگوں کو روزگار ملیں گے 10th is اس کے لیے بھی جو مجھے پتا چلا ہے کہ there is no dearth of power in گوہ بجلی کی کمی نہیں ہے management کی کمی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا جیسے ڈلی میں ہم نے 24 گھنٹے بجلی کی اور free میں بجلی کی ایسی گوہ میں بھی 24 گھنٹے بجلی کریں گے free میں بجلی کریں گے باروہ item ہے پانی پانی کی بہت زیادہ سمسیہ ہے گوہ میں پانی کی پرابلم کو سول کیا جائے گا چوبیس گھنٹے پانی دیں گے اور free میں پانی دیں گے وہ ساونت ساپ والا free میں نہیں اصلی میں free میں پانی دیں گے 13th item is road سڑکوں کا بہت برا حال ہے میں تو خوب گھوما ہوں گوہ کے اندر سڑکے ٹھیک کریں گے انٹیریرز کی سڑکے بھی ٹھیک کریں گے overall ہمیں ایک future کا گوہ بنانا ہے